باہر رحمہ الرحیم اسلام علیکم پیارے بیوز امیت کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیرے حصے ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی بلکل ٹیک ہیں تو بیوز آج جو ہے ہمارے پاس میمان آئے ہیں کافی دور سے میمان آئے ہیں بہاول پور سے آئے ہوئے ہیں اور جو دیکھے حضیب بھی آ گیا ہے اور اسے بہت زیادہ شوق ہے ہمارے ساتھ ویڈیو بنوانے کا تو ماشاءاللہ سے آ کر ہاتھ بان کر کھڑا ہو گیا ہے تو بیوز اسی طرح ہماری سپورٹ کرتے رہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اسی چاہت سے آپ لوگ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں اور آپ لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ اور جتنا میں چاہوں تو آپ لوگوں کا شکریہ دار نہیں کر سکتی کیونکہ آج میں جس مقام پر ہوں اللہ تعالی کے کرم کے بعد آپ لوگوں کی وجہ سے میں آج اس مقام پر ہوں تو بیوز آپ لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ اور اسی کے ساتھ ہم اپنے آج کے علاق کا ابتطاع کریں گے اور اس امید اور اس دعا کے ساتھ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور آپ دیکھ رہے ہیں اسے یہ ادنال لے کر آیا ہے اسے کہتے ہیں دوغزہ یہ کبوتروں کو پکرنے کے لیے لے کر آیا ہے جو وہاں سے کبوتر آتے ہیں اور وہ بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں گھر سے بھٹک کر یہاں تاکاتے ہیں تو وہ ہمارے گھر آکھ اترتے ہیں تو ادنال لے سے پکر لیتا ہے آپ کو اپنے مہمانوں سے ملواتے ہیں تو یہ ہے مہناز اسلام علیکم اور یہ ہے زاہد بھائی اسلام علیکم زاہد بھائی اور آپ بتائیں کہ آپ لوگوں کا سفر کیا تھا ہم لوگوں کا سفر بہت ہی اچھا رہا اور آج جو ہے ڈیلی روٹین والی باجی سے جو ہے مل کر ہمیں بہت زیادہ خوشی ملی اور اس کی جو ہے اتنی چاہت اور اس کی اتنی محبت ہے کہ ہم لوگوں کو اس نے اتنا سارا ٹائم دیا آج باجی ڈیلی والی باجی جو ہے ہم باجی مختیار اس نے جو ہے ہمیں اتنا زیادہ موقع دیا ہے کہ ہم اس سے جو ہے ملنے آئے ہیں ہمیں بہت اچھا لگا ہے یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں موقع دیا ہے اپنے گھر آنے کا اور ہمیں بہت ساری خوشی ملی ہے ہمارے آج جو ممان آئے ہیں ماشاءاللہ سے ہم نے ان کو باہر بھی لے کر جانا ہے اپنے گھر کا بھی وزٹ کرانا ہے اور آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور آج کی ویڈیو میں ماشاءاللہ سے بہت ہی مزا آنے والا ہے انشاءاللہ آج کی ویڈیو کافی ڈیفرینٹ ہوگی اور بہت ہی اچھی ہوگی تو آپ نے ہماری ویڈیو کے ساتھ بنی رہنا ہے زہد بھائی سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ ان کا سفر کیسا رہا اور کس طرح سے یہ ہمارے گھر تک پہنچیا ہے تو بتائیے زہد بھائی مجھے بہت بہت زیادہ اچھا لگا آج آپ نے سے مل کر ان سے ملاقات کر کر پہلے بھی اور زیادہ تو زیادہ شکریہ آدھا میں کرنا چاہتا ہوں ابراہر بھائی کا کیونکہ انہوں نے مقصد کہ ہمیں اتنا تائم دیا ہمارے لیے مقصد کہ اتنا کچھ کیا اور پہلے بھی آئے تھے ابراہر بھائی ہمارے پاس خلنے آئے تھے ہمارے پاس تو ابھی بھی مقصد ہم جب آئے ہیں تو بہت زیادہ شکر گزار ہے سوٹے ہیں کچن میں اور دیٹھے ہیں کہ کچن کی کیا پوزیشہ ہے ماشاءاللہ ہم نے گوشت پکایا ہے چکن اور یہ دیکھ رہے ہیں چکن پھرائی ہو رہا ہے اور اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے سارے مسالے ہم کھانا بنا رہے ہیں اور کھانا بنانے کے بعد ہم مکمل کھانا بڑھائیں گے اور کھانا بڑھانے کے بعد ہم چلیں گے اپنے نئے گھر میں اور وہاں کا آپ کو وزیٹ کرائیں گے انشاءاللہ اور ممانوں کی اپنے نئے گھر دکھائیں گے واپس گھر جانا ہے تو اسے بعد چیز کچھ کر لیتے ہیں اور یہ بھی بند بھی رہے ہیں اور بات بھی کھانا بنا لیتی ہوں اور میں بہت اچھے کھانے بنا لیتی ہوں آگے میری ویڈیو آپ لوگوں کے ملے گی سابہ ہی میں کیچن میں آپ لوگوں کو نئے نئے کھانے بنا کر دکھاؤں گی آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے تو ماشاءاللہ سے میری ڈسکرائپشن میں عبرال رہی کا چینل بجود ہے اور وہاں آپ نے جانا ہے اور ان کی ویڈیو اس چینل پر مجود ہے عبرال رہی کے چینل پر مجود ہے اور اس عبرال رہی کے چینل پر ہی اس کی ویڈیو کا لائنس بھی مجود ہوگا تو آپ لوگوں نے جانا ہے اور ان کا وزیت ضرور کرنا ہے بہت ہی اچھے سبلاک بناتی ہیں اور یہ بھی بچہ بہت ہی غریب اور سادہ سے ہماری طرح سادہ سے لوگ ہیں اس وجہ سے ہمارے پاس آئے ہیں اور ان کی بہت زیادہ قائد تھی کافی عرصے سے یہ میرے ساتھ ویڈیو بنانے کا سوچ رہے تھے اور ہم سے رابطے میں تھے کیسے تھے کہ ہمارے ساتھ ویڈیو بنا لیں ویڈیو بنا لیں تو میں نے پہلے تو بہت زیادہ منہ کیا ہوا تھا لیکن آج ان کے حالات دیکھ کر میں مجبور ہو گئی اور میں نے کہا کہ چلو آ جائیں اور میں آپ لوگوں کی ویڈیو سے لوگوں سے لوگوں بنا دیں گی اس لئے کوئی بات نہیں جو ہے تیار کر لیا ہے اور ابھی ہم باہر کا وزیٹ کریں گے اور اپنے بھر کا وزیٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم کھانا لگائیں گے اور پھر آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے وہ بھی میں صرف کھانا کھانے ہیں اور آپ سکندر بھائی جی آئے ہوئے ہیں کیونکہ آج اپنے کافی مہمان آئے تھے تو میں نے سکندر بھائی کو بلا لیا ہے کہ آپ بھی آ جائیں کیونکہ یہ میری مدد بھائی اس نے نہیں بلایا ہے اس کے پاس موبیل ہی نہیں ہے اس کے پاس موبیل ہی نہیں ہے اس کے پاس بہت بہت بڑا موبیل ہے میں آپ کا نمبر بلکل نہیں دوں گی تو آئے چلتے ہیں کچھ نہیں ہے موبیل اس کے پاس تو میں یہاں پر ایک ایمپورٹنٹ بات آپ سے شیئر کرنے آیا تھا کہ مجھے ایک بند نے کال کی کہ ہم نے شارٹ آؤٹ کے لئے پیسے دیا ہیں تو کسی نے ہمارے ڈیلی روٹین کے نام کے چینل کا پیج بنایا ہوا ہے تو آپ ایسے ہرگیس نہ کریں ہمارا جو اریجنل پیج ہے اس کا لنک جو آنا ہے ہماری آج ڈسکرپشن بوکس میں ہے تو وہاں جا کے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بعد میں ہم ذمہ دار نہیں ہوگے کیونکہ ہمارا اس کے علاوہ کوئی اور پیج نہیں ہے تو اس لئے ہمارا جو پیج ہے اس کا لنک جو آنا ڈسکرپشن میں موجود ہے تو آپ جائیں اور یہاں پر ویزر کریں اور ہمارے پیج کو جانا فالو کریں ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اور ایک بات پھر بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہمیں کبھی بھی کسی سے پیسے نہیں ہیں اور نہیں ہمارا اس مقصد اسے پیسے لینا کہ کوئی ارادہ ہے کوئی بھی آپ سے پیسے مانگ رہا ہے تو آپ یہ ماسو چینڈا کی یہ ڈیلی روٹین والی باجیتاں جو بنایا ہوا ہے یا ابرار ارائی کا بنایا ہے یہ بالکل بھی غلط ہے اور بالکل یہ ناجائز ہے اور اس بات کا آپ بے خاص طور پر کیا رکھنے اور ہمارے پیج کو جانا اگر آپ جانا فالو کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لینک جانا ڈسکرپٹن میں موجود ہے تو یہ بات ہمیں آپ سے شہر کرنے ہیں تھوڑا چا بہر گھومنے کے لیے آئے ہیں کیونکہ کافی دیر ہوگی اندر بیتھے بیتھے اور کھانے پکاتے کافی ٹائم لگ گیا ہے تو ہم نے سچا کہ تھوڑا بہر چال کر ہوا کھا لی جائے اور اس کے بعد ہم چلیں گے اپنے نئے گھر میں تو آئیے آپ کو بتاپے ہے ہمارے گھوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہے ہم التي제를 طرح ہ Punkte ہم کرتے ہیں تو کچھ نیے گھوں دے haar جائوہ ہم بھی گھوں سے بھی آئے ہیں لیکن پیر اس کا جو گھوں ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے جہاں سار سبزہ زیادہ سبزہ ہوتا ہے اور ہرے ہرے کھیت ہمارے علاقے میں کہ ہم لیے سے ہ xi้د ہے تو ہرچا کہتے ہیں ہاتھ اس نے دھولتے ہیں پاو 놓دتے ہیں اور پیر چلتے ہیں نئے گھر کے جانتے ہیں ہمارے گھر کے بیک سیٹ کا کام مکمل ہو چکا ہے اور اندر سے بھی کافی کام مکمل ہو چکا ہے تو آئیے آپ لوگوں کو آگے چل کر دکھاتے ہیں برامدے والی کمرے میں آگے ہیں جو برامدے میں کمرہ ہوتا ہے چھوٹا اس میں ہم آ چکے ہیں اور باشا اللہ سے اس کو بھی اندر سے پلستر ہو چکا ہے اور اس کا پاش لگنا ابھی باقی ہے اور اس کے بسن سے اس کو بسن سے اس کو پتنے کمکریاں کو جو ہے دوائیا جانا ہے تاکہ اس میں بلکل پلیم ہو جائے اور اس کے بعد ہم اس پر لگل باریں گے تو خاشگیہ گزارہ لگ جائے ہیں اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کا پیچھے کے طرح کا جو کام ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور اس پر جو ہے وہ باندھی دی ہے اور تاکہ پلستر ہو گا کم اور اس کے بعد جنہ باقی کا کام جو ہے اگر آگے سہن کا پششیل کیا جائے گا ہم ایمانوں کو دکھاتے ہیں کہ ہمارا چھت پارت کون سا کام ہو گیا ہے اور کون سا کام ہونا باقی ہے تو بھی بازہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے علاقے میں جو ہے فسلوں کی کٹائی ہو چکی ہے اور دم بھی والے بھی آئے ہوئے ہیں دم بھی رکھا در اگر آنے اگر پای ایمانوں کو دکھا رہے ہیں کہ ہماری کچھات کا کام بھی کافی مکمل ہو چکا ہے چھات پر جو ہے خازی نے اپنا گھر جو ہے بہت زیادہ خوبصورت بنایا ہوا ہے تو ماشاء اللہ مجھے بہت اچھا لگا ان کا گھر اور بیوز آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف کپاس کی فصل جو ہے تقریباً اس کے انڈ ہو چکا ہے اور وہ ختم ہو چکی ہے اور کافی فصلوں کی کٹائی ہو چکی ہے پتہ نہیں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یا نہیں اور اس طرف سے دند پھیلی ہوئی ہے کیونکہ یہاں خانہ بدوش آئے ہوئے ہیں اور وہ جو ہے اس میں بکرے چھیڑ کر چگا رہے ہیں تو اسی وجہ سے اس علاقے میں کافی دند چھائی ہوئی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہ دیکھیں یہ ساری لکڑیاں جو ہیں کٹی ہوئی ہیں اور اب ہم ان لکڑیاں کو سٹاک کر کے رکھ دیں گے پورا سال ہم اس کے آگ کے ساتھ آگ جلائیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ جب کپاس ہماری ختم ہو جاتی ہے تو اس پر جو ٹینڈے باقی بچتے ہیں وہ ہم توڑ کر اور اپنے چھتوں پر پھیلا کر رکھ دیتے ہیں اور وہ پھر اس سے کپاس نکالاتے ہیں جس طرح سے یہ کپاس نکلی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے اس کی کپاس نکلائیں اور کیونکہ ہے سورج ابھی ڈوبنے والا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی ڈوبتا سورج بہت ہی خوبصورت اور پیارا لگتا ہے تو ابھی ہم نیچے جلیں گے اور کیونکہ دیر رہے ہیں ابھی ہم نے کھانا بھی کھانا ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے انشاءاللہ میمانوں کے ساتھ ہم نے آج کھانا کھانا ہے تو چلی ہے اب اپنے کھانا ادھار اپنے نائے کار میں کھانے کا پروڑام بنایا ہے تو آج ہم در سیکھن کر رہے ہیں اپنے کھانے کا نظام کر رہے ہیں میرا کھانا اپنے کھانا 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 کھانے گی تو آپ یہاں جائے دھر کھانا آج شروع کرتے ہیں اور میز ہے کہ آپ لوگوں کو ہمارا آج کا بھی لاب بہت اچھا لگا ہوگا اور اگر آپ لوگوں کو ہماری آج کی بھی اچھی لگیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور اسی دعا اور اس عبید کے ساتھ کے کسی نیکسٹ ویلاغ میں ملیں گے تاپ تاکہ یہ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ ملتا تو کرنے تاکہ فکا ہوشی ہے ملتا تو autreکہ موسیقی